ہزاروں لوگ اس درگاہ سے فیض پاتے ہیں جی ہاں دوستو آج کے سپیشل ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے مزار کی جہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے جن کو کہتے ہیں کینسر کے ڈاکٹر پیر گیبن شاہ بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مزار شریف کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کینسر نہ ڈاکٹر پیر گیبن شاہ بابا اچھلی آپ کا نام ہے حضرت گلام حسن رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت احمد قبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں تو کہاں پر ہے مزار کیسے یہاں علاج ہوتا ہے سب کچھ آج کے ویڈیو میں میں شیئر کرنے والا ہوں یہ جو پہلا مزار شریف نظر آ رہا ہے جہاں میں نے پوائنٹ کر کے بتایا ہے یہ وہی بزرگ ہیں حضرت گلام حسن شاہ رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتا ہوں اللہ اس بری بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھیں مگر جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو انسان مجبور اور لاچار ہے تو وہاں کے خادم سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں لائک بھی ضرور کریں شیئر بھی کریں اور چینل پہ فرس ٹائم آئے تو سبسکرائب کریں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جس سے کینسر ہوتا ہے اللہ رب العزت محفوظ رکھے مگر میرے پیرو مشید نواسے مفتی آزم حضور جمال امیل اتنی واضح نصیحت اپنی خانکہ سے ڈیلی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ کس وجہ سے انسان کو کینسر ہوتا ہے تو وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھے گا لنکس میں سب کی دسکرپشن میں رکھ رہا ہوں تو حضرت کے کچھ تعویزات بھی ہیں وہ بھی آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا جو کی بڑے زود اثر تعویز ہے وہ بھی آلہ حضرت اور مفتی آزم کے لکھے ہوئے تعویزات ہیں مگر دوستو ان باتوں سے ضرور بچیں جس سے کینسر ہوتا ہے سو پریکوشن از آلویز بیٹر دن کیور اور بھی کچھ مزارات ہیں انڈیا میں جہاں پر کینسر کا علاج ہوتا ہے دوستو ایک ہے ذلفکار بابا کا اکولا میں اور ایک ہے بغدادی بابا کا صورت میں آلڈیڈی میں ویڈیوز بنا چکے بہت سارے لوگ فیض حاصل کر چکے الحمدلہ اگر ہر چیز بھی اذن اللہ ہوتی ہے اللہ کے اذن سے کوئی بھی ولی کوئی بھی نبی ہو یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی ہو ہر ولی جو امداد و مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں تو حضرت آج کی سپیشل ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے مزار کی جن کا نام ہے پیر گیبن شاہ بابا رضی اللہ تعالی جن کا مزار ہے گجرات میں تو میپ پہ آپ سرچ کریں گیبن شاہ پیر گندالا گجرات تو یہ جگہ آپ کو دکھائے گی جس کے لوکیشن کی لنک اسی ویڈیو کے ڈسکپشن میں میں نے رکھی ہے تو آپ آسانی سے یہ مزار تک پہنچ جائیں گے تو احمد آباد گجرات آپ آئیں تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے مگر سب سے آسان ہے آپ گاندی دام آ جائیں وہاں سے صرف پچاس کلومیٹر کا فاصلہ ہے گاندی دام فیمس زگاہ ہے وہاں ٹرینے بھی بہت آتی ہیں اور بسیز بھی بہت چلتی ہیں احمد آباد آئے یا گاندی دام گجرات میں فیمس سپورٹ سے آپ وہاں آ جائیں تو آپ ضرور جائیں وہاں مزار پر آپ حاضری دیں وہاں کے خادم ہے زین العابدین باپو میری ان سے بات ہوئی وہ آپ کے ساتھ پہ شیئر کر رہا ہوں اگر خدا نہ کرے آپ کے فیمیلی میں کسی کو کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ بس ایک مہینہ دو مہینہ ہے تو آپ ایک بات ٹرائی کریں اللہ رب العزت کا کرم ہوگا انشاءاللہ یہ مزار شریف سے بہت سارے لوگوں نے فیض اٹھا ہے اور ایک بات میں واضح کر دوں مجھے ایک روپیہ بھی یوٹیوب سے نہیں ملتا ہے نہ یہ زین العابدین باپو کو میں پرسنلی جانتا ہوں میں نے فرسٹ ٹیم ان کو کال کیا ہے یہ بھی مونیٹائز نہیں ہے ایک روپیہ میں اس سے نہیں کماتا ہوں کیونکہ میری یہ دینی خدمت ہے لیلہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں خدمت کر رہا ہوں آپ حضرات کے بھلے کے لیے تو آئیے حضرات وہ سب باتیں آپ کو زین العابدین باپو ہیں جو خادی میں وہاں کے وہ بتائیں گے انشاءاللہ وہ سنیں پھر آخر میں میں بھی کچھ گفتگو کروں گا اس کو بھی سماعت کریں سلام علیکم جی زین العابدین باپو میں گلزہ رزبی بول رہا ہوں ماشاءاللہ کیا ہے مطلب یہ آپ کے تعلق سے حضرت گیبن شاہ بابا رفائی سلسلے سے ہے یا قادری سلسلے سے ہے احمد کبیر کی اولاد ہے حضرت احمد کبیر رفائی سلسلے سے ہے اور کیا پروسیجور ہوتا ہے صرف کینسر کا علاج ہوتا ہے سب بیماری گیب ہو جاتی ہے جی ماشاءاللہ کوئی بھی بیماری یہاں مٹ جاتی ہے جی جی ماشاءاللہ تو مطلب کیا کرتے ہیں جیسے کوئی آتا ہے تو پانی وغیرہ دیتے ہیں وہ سب روحان علاج ملتا ہے میرے آتوں سے روحان علاج میں دیتا ہوں روحان علاج سے سب کو مٹ جاتا ہے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کینسر وغیرہ ہوتا ہے کینسر آئے آندوں کو آنکھ سے آ جاتی ہیں ڈائلیسی چال ہوئے ڈائلیسی بند ہو جاتی ہیں بے اولاد کو اولاد مل جاتا ہے جن بودھ نکل جاتا ہے یہاں سب صفحہ مل جاتی ہے بے ازنی اللہ اللہ کے ازن سے اللہ کسی وقت اس نہیں ہے بھئی اللہ ہی صفحہ دیتا ہے میں کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ صفحہ دے نہیں سکتا بے شک بے شک یہی میرے بھی مشن ہے ماشاءاللہ کہ بھئی ہم جتنے بھی اولیاء اکرام کے مدارات میں فیض آقل کرتے ہیں جو بھی وہ دے وہ بے ازنی اللہ اللہ کے کسی وقت بس بس اللہ کے سوا کوئی صفحہ دینے کے لائق نہیں ہے نہیں سکتا ہم گنے گار ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی لیکن یہ اللہ کے بیگو یہاں دعا مقبول ہو جاتا ہے یہاں 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 رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اسی کے صدقے میں کرم ہو جاتا ہے تو بہت بہت شکری آپ سے بات کرنے کو انشاءاللہ اگر آؤں گا تو ملاقات ضرور کروں گا بل بل چلی اللہ حافظ السلام علیکم فی امان اللہ تو عزرات آپ نے سن لیا یہ یہاں آ کر کچھ علاج دیتے ہیں آپ کو پانی وغیرہ بھی دیں گے اور بھی جو بھی پروسیجر ہے یہ آپ کو گائیڈ کریں گے دوستو تو آپ کو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پہترین معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ فی امان رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ